موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اتحاد نور میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے آخر گلتی کہاں ہو رہی ہے حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے حالات دن بدن خستہ ہوتے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے اس بات پر سوال اٹھائی تھی مسئلہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں بھی اند وقت ان کی کمی نہیں ہے ہمیں ہماری گلتیاں پہلے تو تسلیم کرنی پڑے گی پھر اسے درست بھی کرنا پڑے گا آج بھی خواب غفلت میں رہنا آنے والی نسلہ خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے پہلے موجودہ دور کی نسلہ ہی خطرے میں آ سکتی ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے آنے والی نسلہ تو ہے یہ اور اگر یہ کہا جائے کہ خطرے میں آ چکی ہے تو غلط نہ ہوگا بارہ سوال اٹھتا رہا تھا ایک کے سوال بہت ہے امت کے زخمی بھی بہت ہے پر کرنا کیا چاہئے اور مرحم کیا ہے لہٰذا اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ پہلے غلطیوں کو قبول کریں پھر انہیں صدارہ بھی جار سکتا ہے پہلے کی طرح کیا ہوتا ہے دیکھیں گے والی ذہنیت کو اب بدلنا پڑے گا خیر آج اس بات پر برنا اس لئے ضرور سمجھ رہا ہوں کیونکہ کل جمع تولمائے ہند کا چاہوں تیس ہوا سالانہ اجلاس رکھا گیا تھا تین دن کے اس اجلاس میں مختلف مذہب کے علمی دانیشورہ اور دھرم گروہوں کو بھی بلائے گیا تھا لیکن کچھ باتیں جائن بہت دھرم گروہوں کو اچھی نہیں لگیا اور وہ سٹیس سے نکل گئے اور کچھ باتوں پر انہوں نے اعتراض بھی کیا ارشاد مدنی کی باتوں کو انہوں نے رد بھی کرنے کوشش کی یقین ان جب کوئی اتفاق رکھتا ہے تو اسے ہی دعوت بھی دی جاتی ہے جائن دھرم گروہ آچار لوکیش منی عوید پوری پرمہنس اچھوٹان اند تیرت اور دگر لوگوں نے منچ چھوڑ کر جاتے ہوئے ارشاد مدنی کے بیانوں کی مذہبت کی لہٰذا دوسرے دن محمود منتی نے معافی بھی مانی لیکن بات کچھ بنی نہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا باتیں ارشاد مدنی نے صحیح کہی تھی اگر صحیح کہی تھی تو کیا یہ وقت ان باتوں کو کہنے کا تھا یا نہیں لہٰذا یہاں پر بھی دو گروہ ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے اسے صحیح کہا ہے تو کچھ لوگ گلت بھی کہتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں حالان جس قدر تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اسے وقت میں ایسی کسی بھی بات کو چھیڑنا ضروری نہیں تھا ایسا بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے جس سے کسی اور درم کے درمگروہوں کو اچھا نہیں لگا لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی بیباکی سے عرشد منی نے اپنی بات رکھی جو صحیح تھا اس بات کو انہوں نے کہا کہنے میں کیا یقیناً حق بات کہنی چاہیے ایسا بھی کئیوں کا کہنا ہے لیکن بعض اوقات وقت کی نزاکت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے پہلے تو خود منی چاچا بھتیجے میں اتفاق نہیں تھا 2008 میں جمعیت دو حصوں میں بڑھ گئی لیکن اب کہیں ایک ہوئی تھی لیکن اس بیانبازی نے حالات کو دوسری سمت میں لے جاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے پچھلے کچھ بیانات بھی منی کی طرف سے دیے گئے اس پر بھی سوچنا ضروری ہے ایسا بھی کئی لوگوں کا کہنا ہے 11 جنواری 2022 کو مولا محمود منی نے نیوز چانلوں کو ملاقات دیتی وے کہا تھا کہ مسلمان چاہے تو بھاجپا کو اوٹ دے سکتے اسی طرح 2019 میں مولا عرشد منی نے خود محمود بھاغوت سے ملاقات بھی فرمائی تھی لہٰذا کچھ لوگوں نے اب یہ سوال اٹھانا بھی شروع کیا بھائی کہ جمعیت علماء خود 2024 کے لئے بھاجپا کا راستہ کھلا کر رہی ہے کیونکہ غیر ضروری بیانات کے ذریعے جان بوش کر اس طرح کے مسئلوں کو اٹھانے میں ایک طرح سے بھاجپا کو ہی مدد کر رہی ہے عرشد منی کے بیانات پر بھی مسلمانوں میں دو گروہ دیکھے جا رہے ہیں کچھ نے غیر ضروری بیان کہا ہے تو کچھ نے صحیح کہا ہے یقینا جمعیت علماء کے اپنی تاریخ رہی ہے اس کا قیام 1919 میں ہوا اور جنگ آزادی میں بہت اہم کردار جمعیت علماء نے نبایا مسلم علماءوں کی سب سے بڑی تنظیم کے طور پر جمعیت کو دیکھا جاتا رہے ملک آزادی میں جمعیت کا اہم کردار انگریزوں کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑنے والی علماءوں کی تنظیم کے طور پر بھی دیکھا جاتا رہے لیکن جس طرح حالات بدلتے جا رہے ہیں مسلمانوں کی قربانیاں تو چھوڑ مسلمانوں کی دیش بھکتی پر ہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو الگ طرق کرنے کی کوششیں جاری ہیں ایسے وقت میں سیکولر ہندوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنا اس وقت کی اہم ضرورت سمجھا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح فرقہ پرستنزی میں مسلمانوں کی دیش بھکتی پر سوال اٹھاتے ہوئے سب ہی کو یعنی کہ سب ہی مسلمانوں کو کنارہ کرنے کی ساجشوں کو انجام دے رہے ہیں ایسے وقت میں کیا اس طرح کی بیانبازی ضروری تھی ایسے ابھی کہتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے جمعیت علماء کے چون تیسوے سالانہ جلاس میں مسلمانوں پر ہورے ظلم پر ہی زیادہ توجہ دیتے ہوئے دگر مذہب کے علمی ماہرین کو ساتھ لیتے ہوئے فرقہ پرستوں کا موہ توڑ جواب دینے پر ہی زیادہ بیانات ہوتے تو بہتر ہوتا ایسا کہنے والوں کی تاعداد بھی دیکھی جاری ہے اور وہ دن بہ دن بڑھ بھی رہی ہے تو کچھ لوگ کتنا بھی صحیح بات کرو انگلی تو آپ پر اٹھنے ہی والی ہے ایسا بھی کہتے ہوئے دیکھا گا ارشاد منی کی حمایت میں بھی گروہ دیکھے جارے ہیں تقریباً باتیں تو مولانا ارشاد منی نے صحیح کہی ہے جیسے کہ گھر واپسی کو لے کر یا پھر اسلام دنیا کا سب سے پرانا مذہب وغیرہ اب تو کچھ ہندو ساتھوں نے بھی ارشاد منی کے بیانات کی حمایت کی ہے خیر اب اسے ساجیش کہا جائے یا پھر مولانا ارشاد منی نے واقعی ہے ایسا کچھ کہا جس سے غیر مسلموں کے جذبات مجروح ہوئے اس پر بہت جاری ہے ویسے بھی مسلمانوں کے کسی بھی بات کو الگ سمت میں لے جا کر اس کو مسئلہ بنا کر کھڑا کرنے کی عادت بھارتی میڈیا یا پھر یہاں کے فرقہ پرستوں کو ہو چکے لیٰذا اب یہ موضوع زیر بحث ہے کہ کیا ارشاد منی نے صحیح کہا یا غلط ان تمام باتوں کے باوجود موجودہ حالات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے لاکھوں مسلمان 34 وے جمعیت کی جلاس میں موجود تھے اور سٹیج پر غیر مسلم دھرمگرو بھی موجود تھے لیکن جو باتیں ارشاد منی نے کہی اس پر جائن مونی اور بہت دھرم گروہوں کو اچھی نہیں لگی میرا اپنا ذاتی کہنا یہ ہے کہ میں تو کوئی بڑا علمی دانی شور نہیں جتنی بھی بات سمجھ میں آتی ہے اس پر کیوں کیونکہ جمعیت علمہ جیسے بڑی تنظیم اگر کچھ کر رہے ہوں گے ایسا عمومن ہماری سوچ ہوتی ہے مسلمان اسلام پر آپس میں متحد ہو جائے کوشش ہی ہونی چاہیے ساتھ میں دیگر مذاہب کے مسائل اور ان سے رابطہ قائم کرنے کی بھی کوشش کریں پہلے مسلمانوں کو لے کر ملکی سطح پر ساجیش چل رہی ہے مسلمانوں میں قیادت کی بڑی کمی دیکھی جاری ہے اب مسلمانوں کو سیاسی میدان سے ہی دور کرنے کی ساجیش تقریبا انجام دی جا چکی ہے اب مسلم امید واروں کو بھی ٹکٹ دینا بند ہوتا جا رہا ہے لہذا دلیت بود جائے نیسائی سکھ سماج کے ہم خیال لوگوں سے رابطہ قائم کرنا ہوگا کوئی بھی بیان دینے سے پہلے اس کے بڑے زلزلے میں ہزار لوگوں کی موت ہوئی لہذا حیدرواد کے لوگوں نے ترکی کے لئے مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے لاکھ روپے کے روز مرہ کے سامانوں کو بھیجنا شروع کیا ہے لوگوں نے کثیر تعداد میں جمع ہو کر ترکی کے لوگوں کے قاروں کے قطار مدد کے لئے ضروری سامان لے کر ترکی امیسی کے سامانے سامانوں کو لاکھ رکھ رہے تھے واقعی ہیدروادیوں کے اس چلزبے کو سلام خبروں کا سلزلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھ ترے اتحاد شکریہ لاکھ فیض رہنے والے اور لینے والوں اور تقریبا شیٹر کھل ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں ملے سمجھتا یہاں پر آنا آج کے تاریخ میں بہتر ہے اگر آ رہے ہیں تو لوگ مت آئیے ہیں لیکن بہت سے گاڑیوں پر لوڈ آئے سامان جو ہمیں ہی رہے ہیں اور رگلے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پورا ماشاءاللہ ہیدروابط کی عوام اپنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہلوں کتنا سٹاک ہے اگر یہ پورا پہنچ جائیں گا ترکی جزئر انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کی ضروریات پورے ہو جاتے یہ صرف باہر کا بتا رہو میں صرف باہر کا بھی اندر ہے پھر باہر روڈ پہ ہے سارے سارے گیاپی دیلا ناک دینا نالک دینا گیاپ آدم بورتی ولم آئی دین آدن آرب آدن 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 دو خند 20 منٹ یا دس میٹ آتا آتا آن پاس پانی آتا نیک کس کس نلک آتا آن آدن یہ نای اڈر اکاتا ہے نا نای این کی اندر اماس دنتavoir میں کل دلچسی زرام جب техاری الب blur تیج موسیقی 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 موسیقی